تینکس پر جوینی لڑکیاں باگ کا شادی کیوں کرتی ہیں یا پھر لوگ باگ کا شادی کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہوتی ہیں کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کے حوالے اس کی گئی تحقیق فرس جو بات ہے الوپ باگ کا شادی کرنا کیا ہے یا پھر الوپمنٹ کیا ہوتی ہے الوپ کیا ہوتا ہے باگ کا شادی کرنے کا مقصدی ہے کہ ان دو افراد کو جائے جو لڑکاں لڑکی ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی اپنی طور طریقے سے گزارنے اور ایک دوسری کے لئے محبر کے ساتھ گزارنے کے لئے ایک فیڈم ملتی ہے آزادی ملتی ہے کہ یہ آزاد ہیں کیونکہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لئے آزاد ہیں اور باگ کا شادی کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے والدین کے مرضی کے بغیر چھکے سے شادی کرنا اور باگ کا شادی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیار کے لئے اور یہ باگ کر ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں ان کو کوئی بھی کوئی بھی ایک دوسرے سے جدہ نہ کرسکے اور جہاں یہ اپنی زندگی جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار میں گزار دیں اور کوئی ان کو جدہ نہ کرسکے لیکن زیادہ تر کیسز جو کہ خاندان میں گروں سے باگنے والے لڑکیوں کے لئے کروائے جاتے ہیں وہ کیڈنیپنگ کے کروائے جاتے ہیں جو کہ زیادہ تر پیرنٹس کو شاید اس چیز سے آویر ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچی کہاں گئی ہے لیکن کچھ لوگ اپنی اونر کے لئے خاموش رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ اتنے کرجیز ہوتے ہیں کہ وہ کیس کرواتے ہیں لیکن یہ کیڈنپنگ کا کروائے جاتا ہے ان کیسز کے حوالے سے تحقیق کی گئی کہ باکر شادی کرنے والے بچے بچے ہیں اس چیز تک کیسے پہنچ جاتے ہیں وہ آیا کیڈنپنگ جیسی چیزیں دروست ہیں یا نہیں ڈیویلپنگ کانٹریز میں جیسے کہ ڈیویلپنگ کانٹریز میں ویلنٹائن ڈے جیسے دن جائیں جو پیار محبت کا ایک دن ہوتا ہے ان تہواروں کو بیان کیا جاتا ہے لیکن اس چیز ان بہر نکوامی دنوں کے بیان کرنے کے باوجود پیار کرنے والے لڑکیوں کی جو ایک شرہ وہ کبھی کم نہیں ہوتی ہے اور کسی دور میں ایسا نہیں ہوا اور کسی دور میں یہ کم نہیں ہوتی ہے لیکن جن لڑکیوں کی شادی والدن کے مرضی سے نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں یا لڑکی جو گھر سے بھاگ جاتی ہے اور بھاگ کر شادی کرنے والے کیسیز میں اور ہر سال ایسے کیسیز میں اضافہ دیکھا گیا ہے تحقیق کے مطابق جو کیسیز ریجسٹر ہوتے ہیں جو کہ لڑکی کے اغواہ کے نام پر کیسیز جو درج ہوتے ہیں ریجسٹر ہوتے ہیں تحقیق کے مطابق جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تین سو میں سے دو سو پچاس ایسے کیسیز ہیں جن میں لڑکیاں جو اپنی مرضی سے ایسی لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی جن سے وہ محبت کرتی تھی لیکن والدین کی طرف سے ان کے ان لڑکوں کے اخلاف اغواہ کا کیس لرج کیا گیا لیکن تحقیق کے مطابق تین سو میں سے دو سو پچاس لڑکیاں جو وہ اپنی مرضی سے گئیں جو کہ ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد کیسیز جو بیڈرا ہو جاتے ہیں لیکن تین سو میں سے پچاس کیسیز ایسے ہیں جو کہ آئی اپنی ہیں پچاس کیسیز میں یہ واقعی لڑکیوں کو اغواہ کیا جاتا ہے کرناپ ہوتی ہیں اور ان پچاس کیسیز میں لڑکیوں کے ساتھ سبودسی شابی کی جاتی ہے اور اگر لڑکی شادی سے انکار کرے تو ایسی صرف میں لڑکیوں کو بلیکنی کیا جاتا ہے اس کلابان کو مارنے کی دھم کی یا پھینکے گھر یا پھر ان کے گھر بل کو کوئی نقصان پہنچانے کی دھم کی دی جاتی ہے اور تحقیق کے مطابق ان میں سے کچھ کیسیز میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے وہاں کی مقامی پولیس بھی وہاں پہ انمولد ہوتی ہے وہاں کی مقامی پولیس بھی وہاں پہ انمولد ہوتی ہے ان کی انمولمنٹ کیسے ہوتی ہے اور یہ ایک طرح سے سسپیکٹ کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو وقت دیا جا رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو سسپیکٹ ہوتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ دیئے گے ٹائم کے دوران نکاح نامہ جائے وہ پیش کر سکے اور ایسی کیسیز کی کمپلینٹ جو ہیں وہ بھی درج نہیں کی جاتی ہیں اور یہ سسپیکٹ ہوتے ہیں اس دوران میں جو ٹائم دیا جاتا ہے میریج سیٹک کے جائے وہ پیش کر دیتے ہیں جس کا زیادہ تر مقصد یہ ہوتا ہے مقامی پولیس کا کہ وہ ایسے کیسیز سے بچ رہے ہوتے ہیں ایسے کیسیز جو وہ اپس پہ پارٹیز جو وہ خود ہی سولپ کر لیتی ہیں یعنی فردر جو وہ لیگل کوئی بھی پروسٹیکوشن نہیں کی جاتی ہے یہ نہیں اتنے سے وہاں کی مقامی پولیس بھی ایسے کیسیز سے ہاتھ دونا جاتی ہے کہ ایسے کیسیز میں ہاتھ نہ ہی ڈالا جائے نہ ہی ٹائم ویسٹ کیا جائے کچھ کیسیز میں پولیس مجرم کے ساتھ مل جاتی ہے اور کمپلینٹ ہونے کے باوجود بھی ایف آئی ایر کٹنی کی جاتی ہے بلکہ صلاح کیا انتظار کیا جاتا ہے اور مجرم کو وقت دیا جاتا ہے تاکہ وہ نکان ہمہ پولیس ٹیشن میں دل دے اور پولیس کو لڑکیوں کے ایسے کیس پر کام ہی نہ کرنا پڑے اور تحقیق کے مطابق ایسی لڑکیاں جو غواہ ہوتی ہیں ان میں سے 99% ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن پیسہ شادی جو وہ زبدسی کی جاتی ہے ان کو زبدسی شادی کے لیے ہی کرنیپ کہہ جاتا ہے اور ان میں سے 99% ایسی لڑکیاں جو کہ آپ یہ خاندان کے زد کو بچانے کے یہ کوئی بھی لیگل ایکشن نہیں لیتی ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایف آئی آر بھی درد نہیں دھواتی ہیں بلکہ خاندان کے ریپوٹیشن اور نام کو بچانے کے لیے وہ خاموش ہوتی ہیں جو کہ ہماری سسائیٹی کے ایک ڈارک سائٹ کیلیجر میں سے یہ پرسنٹ ایس بتائے گی وہ 99% ہے صرف فیملی اونر کے لیے یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور تیرکی کے مطابق پلکیاں کے باگنے کے پیچھے کیا وجہات ہوتی ہیں جو کہ 300 cases میں سے 250 ہوتی ہیں جو کہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہات ہوتی ہیں سب سے پہلی وجہ parents جو guidance ہوتے ہیں جو surpress ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کی کسی بھی kitchen کی activity پر کوئی بھی نظر نہیں رکھتے ہیں ان کو ignore کرتے ہیں یعنی 250 cases میں والدین ہی سیس کی وجہ بنتے ہیں جو کہ والدین کے ignoreنس ہوتی ہے اور اس کے لیے دوسری وجہ بیان کی گئی ہے وہ بچوں وہ لڑکیوں کے دی جانے والے سہولہ جس میں موبائل فونز اور سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوئے استعمال ہے اور سوشل میڈیا کا یوں گینے والے جو devices ہوتی ہیں یہ devices ان بچوں کو اپنے والدین سے اپنے relationship کو چھپانے کنسیل کرنے کی جو relationship کو کنسیل رکھنے کے لیے چھپا کر رکھنے میں جو مددگار ثابت ہوتے ہیں یعنی ایسی parents جو technology سے باخبر نہیں ہیں یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو باخبر تو ہوتے ہیں فکر آپ کے بچے کو trust کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ چھوٹ دی ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا پر جیسے مرضی وہاں پر app وغیرہ use کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہوں کچھ ایسے parents جو اپنی easy life کے لیے اپنے بچوں پر کوئی بھی check and balance نہیں check and balance نہیں رکھ پاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے بچے جو ignore ہوتے رہتے ہیں اور یہ parents کی negligence ہوتی ہے کیونکہ بچے جو ایسی رہوں کی طرف چل پڑتے ہیں جو کوئی increase نہیں ہوتی ہے اور والدین جو کہ زیادہ تر اپنے schedule میں بھیجے رہتے ہیں تو ایسی parents کے بچے زیادہ تر اپنے affairs کو اپنے matters کو private رکھتے ہیں اور بچوں کے یہ معاملہ اور matters تب والدین کے سامنے آتے ہیں جب بات جو بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے جو کہ لڑکی کے باغنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے یا پھر اگر باغنے کی صورت میں نہ بھی ظاہر ہو تو گرمی بھی کسی طرح ہی چیز ظاہر اوچ کے ہوتی ہے لیکن اس وقت تک بہت دیر اوچ کی ہوتی ہے جہاں والدین کے پاس صرف پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا ہے یا پھر معاشرے میں رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے لیکن آج کی طور میں جو الوپمنٹ کی وجہ ہے یا گھر سے باغنے کی جو وجوہات بتائی گئی ہے وہ زیادہ تر بچوں کو پرمیشن جو جی گئی ہے بائی فونز اور سوشل میڈیا پر زیادہ استعمال دوکہ آج کیونکہ آج کار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور باہت کر شادی کرنے میں یہ دونوں چیزیں جنہیں کافی رول اداکت میں یعنی ایک طرح سے بچوں کے لئے اپرچونٹی اور راستے یہ چیزیں جب وہ کھولتی ہیں آپ نے صحیح کی کے بائی سے کیا تھوٹس ہیں اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سوشل میڈیا اور ڈیوائسز کے علاوہ اور کونسی وجوہات ہو سکتی ہیں بچوں کے یہ لڑکیوں کے باغ کر شادی کرنے کی صورتی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں لکھے دوشے کی جائے گا